آسانیاں پانچنے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس نبی سے تو ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے اس کے ایک ایک حکم پر ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے لیکن اصول سے یہ کہنا پڑتا ہے امت جو ہے ان کی سیرت کو اپنانے کی بجائے ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے قردار کو اپنانے کی بجائے امت آج خرافات میں پڑ گئی ہے گروں کو سجایا جا رہا ہے چلاگاں کیا جا رہا ہے گریوں کو سجایا جا رہا ہے مگر آج ہی صبح ادھر گری کو سجا رہے تھے نوجوان نماز پڑھنے نہیں آئے ایک نمازی بھائی ان سے اس میں نے کہا کہ ان کو کہیں بچے ان کو نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی ان سے کیا کر رہا ہوں اور یا نماز گری ہو رہی ہے نماز پڑھنے نہیں آئے لیکن سجاور کرتے رہے یہ کتنے ہی لوگ ہیں یہ چند دن پہلے کی بات ہے ایک گری میں سے نہ گزر آتا ہو آگے سے انہوں نے رسی لگا رہا کی تھی اور بڑے بڑے نوجوان اور پوڑے سب کھڑے تھے ہاں جی چندہ دیو دیر ملا میں نے کہا یہ چندہ ہے یا باتہ ہے وہ زبردستی مصور کر رہے ہو میں نے ایک بندے سے کہا میں نے کہا آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں اگوہ صلی اللہ میں نے کہا نمازیں کتنی پڑھی ہیں وہ کہاں نے کہا تو ہی چندہ دینا دیو نہیں دینا ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا میں نے کہا آپ مجھے نماز سنائیں میں چندہ دوں گا نماز سنائیں میں نے کہا سناؤ نماز نہیں آتی نماز نہیں پڑھنی سیرت نہیں اپنانی اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے پر نہیں سجانا گھر کو سجانا ہے بینکوں کے اوپر بینکوں کے اوپر چراغہ ہے اور نیچے جا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ایک دکان پر دودھے کی دکان پر اوپر بڑی سجاور تھی اور نیچے جو مالک تھا اپنے ملازموں کو گندی گاریاں دے گا میں نے کہا اس تو شرم پڑھتا یہ کون سی محبت ہے اللہ کے نبی نے یہ محبت نہیں سکھائی نہ اللہ کے نبی نے یہ محبت سکھائی نہ صحابہ نے یہ سمجھا جو آج کا موروی سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو غلط راستے پر لگا رہا ہے کہ چراغہ کرو جس طرح عیسائی اللہ کے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کی لہنا وہ برثلے بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی 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 اللہ کے نب جو ہے جہدن صاحبہ پریشان تھے رو رہے تھے وہ شو حواس کھو بیٹھے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنوار لے کر کھڑے تھے اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاد پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا سیدنا عبو مقرد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں وہ اپنے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ سے بار ایک نئی آبادی تھی اس ننوں نے گھر بنایا تھا تو وہاں اجازت لے کر گھر میں اس والوں سے ملاقات کیلئے گئے وہاں اطلاع گلی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاد پا گیا سیدھا ہجرے میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو جو ہے نا وہ بوسا دیا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرمایا اللہ نے جو آگ کے مقدر میں موت لکھی تھی وہ موت آباد تو آ چکی ہے پھر مسجد میں آئے تو دیکھا سابہ خمزدہ پریشان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار بھی یہ کھڑے ہیں اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفاق پا چکے ہیں میں اس کی گلدر اڑا دوگا حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے پھر وہ منبر رسول پر جا کر کھڑے ہوئے اور تاریخی خطبہ اشارت فرمایا من تانا یا عبداللہ فہوہ حیل اللہ یمود صحیح بخاری شریف کے اندر یہ خطبہ موجود ہے سیدنا ابو بکر نے فرمایا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جانے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يمود اللہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اسے مات نہیں آئے گی وَمَنْ تَعْنَ يَعْبُدُ مِنْكُمْ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاد اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ آیت پڑی سیدنا عمر فاروق کے کانوں کے اندر یہ آیت آئی اور کانتنا شروع ہو گئے درم سے تلوار بھی ہاتھ سے نیچے گر پڑی اور خود بھی زمین پر گر پڑے اور وہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر یہ آیت پڑھ لیتے ہمارے زم کی وجہ سے یہ آیت ہمارے سہنوں سے نکل چکی تھی جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ایسے لگا جیسے اللہ نے ابھی ابھی لی آیت میں نازل فرمائی ہے اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے وہ صحابہ اتنے غم زدہ ہیں وہ بلال وہ ازان دیا کرتے تھے اللہ کے نبی نظر نہیں آرہے وہ کہنے لگے اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گا مدینہ کو چھوڑتا چلے گئے اور کہ اب اللہ کے نبی مجھے ازان نہ دیتا ہو اشہاد و انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں اللہ کے نبی مجھے نظر آتے تھے مجھے نظر نہیں آتے اور امت امت خرافات میں پڑھ گی نت نئی ایجادات بدعات ہر سال پچھلے سارے اہور بنا کر اہور بنا کر ایک نوجوان لڑکی کو تیس ہزار پیہ اس سے تیہ کر کے ایک گھنہ جلوس کی قیادت وہ کر رہی تھی اور اوپر لکھا تھا یہ حقور ہے حقور اندازہ کریں بے شرمی کہ اندازہ کریں پھر بعد میں اخبارات میں آیا کہ وہ لڑکی نے کہا میرے ساتھ انہوں نے تیس ہزار کوادہ کیا تھا اب دس ہزار دیکھیں ڈرخواد ہر سال نئی نئی بدعات نئی نئی بدعات اللہ تعالیٰ انہیں ہدایہ نطاف اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اللہ نے ہمیں ان خرافات سے بچایا ہے اور ہم صحیح دین پر اسی دین پر ہے جس دین پر صحابہ کرام تھے جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اسی دین پر آج انشاءاللہ ہم ہیں ہمارے اندر عمل کی کتاہی ہو سکتی ہے مگر ہمارے پاس انشاءاللہ جو دین ہے وہ صحیح دین ہے سچا دین ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی صیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے مزید اللہ کے نبی جو آسانیہ باتنے کے لئے آئے تھے اسی پر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام